نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے میں عادت مبارکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی بھوک کے مارے اپنے مبارک پیٹ پر پتھر بھی باندھ لیا کرتے تھے اور یہ اس لیے ہوتا تھا تاکہ بھوک کی شدت محسوس نہ ہو اور جو بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حلال میں سے میسر ہو جاتا اسے آپ تناول فرماریا کرتے اور حلال کے معاملے میں آپ تکلف نہیں فرماتے تھے کبھی خجور میسر ہو جاتی اسی کو کھا لیا کرتے بھنا ہوا گوشت ملتا وہی آپ تناول فرما لیتے اور روٹی یا گھیوں یا جو بغیرہ میسر ہو اسے کھا لیا کرتے تھے دودھ میسر ہو اسی پر اکتفا فرما لیا کرتے تھے اور خربوزے اور تر خجوروں کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو ایک ساتھ جمع کر کے بھی کھا لیا کرتے تھے پیارے پغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے سے متعلق کوئی تکلف نہیں تھا حلال کھانے میں سے جو چیز میسر ہو جاتی اسے آپ قبول فرما لیا کرتے کھانے میں نقص نہیں نکالتے تھے عیب نہیں نکالا کرتے تھے اور جو چیز پسند ہوتی اسے تناول فرما لیتے جو پسند نہ ہوتی آپ علیہ السلام اس کو الہدہ کر دیتے لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھانے کے اندر عہب نہیں نکالا کرتے تھے موسیقی